موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فررق سحیل گویندی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فررق سحیل گویندی تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب سردار آصف احمد علی سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اس خطے میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہونے والا ہے پاکستان کا مستقبل کیا ہے کرتے ہیں ان سے ایک گفتی خوش آمدی سردار صاحب آپ تشریف لائی پی ٹی وی کے لیے یہ بتائیں کہ یہ جو چند ماہ میں پچھلے تین چار مہینے میں بڑا کوئی تبدیلی نظر آتی ہے کہ افغانستان میں برسلز میں نیٹو کانفرنس ہوئی جنرلز کی اور اس کے بعد پھر ایک بڑی ڈپلومیٹک جہاں پر ٹریفک ہوئی جو فورن آفیس کی اور امریکنز کی یہ کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں ان سب باتی ہے کہ ایک بیرک اوبامہ نے ایک پالسی دی ہے افغانستان کے لیے اس پالسی میں اس کا پہلو سرج ہے فورسز بڑھا کے اور افغانستان کے جو بہت سے علاقے ہیں ان پہ ان میں امن امپوز کیا جائے آئی سیف کے جریف اور ساتھ ریکنسٹرکشن وغیرہ کی جائے اور امریکن ٹروپس اور آئی سیف ٹروپس کا بڈرال جہاں سے اس کا عمل جہاں سے آغاز کیا جائے یہ ان کی خواہشات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان خواہشات میں اور جو زمین پہ حقائق ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز گراؤنڈ ریالیٹیز ان میں کتنا فرق ہے میں سمیتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے افغانستان میں اس کی کیریبیلیٹی بھی بہت ڈاؤن ہے الیکشن متضاد تھا بلکل متنازہ الیکشن تھا اور پریزنڈ کرزائی کے ان کے پر مختلف ازامات ہیں ان کے بھائیوں پر ہیں اور ان کی جو لیجٹیمیسی ہے کسی حد تک اروڈ ہوئی ہے بلکل مگر وہ ایک خود پختون ہے حکومت پختونوں کی نہیں ہے ٹھیک ایسے یہ حکومت جو ہے وہ نون پختون اس کے ہاتھ میں ہے زیادہ تر تاجک پریڈومننس حکومت پہ تو یہ بہت بہت تازاد ہے جو ایک جگہ پہ پختون قوم جو ہے وہ مجورٹی میں پچاس سدی کے قریب ہیں پچاس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے اور ان کے بڑے نیا وغانستان بنایا تھا احمد شاہد عبدالی نے اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے چھین لیا گیا ابانستان ابانستان پختونوں سے پختونوں سے چھین کے تاجک سوہزار جات اور ترکمن کو دے دیا گیا پہلی تو ان کا یہ شکوہ اور گلہ یہ ہے اس پختون گریونس اچھا یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے یہ پختون گریونس کی جنگ ہے دوسری جو اس کے پہلو یہ ہے پختونوں کا ایک روایتی ایک کوڈ ہے پختون والی اس کو کہتی ہے بلکل ہے اور اس میں ان کی تاریخ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے دکھاتی ہے ہمیں تاریخ کہ جب بھی کوئی ایلین آرمی وہاں آئے گی وہ رزیسٹ کریں گے بلکل ہے پختون جب دیکھے گا کہ میرے میری وادیوں پہ میرے پہاڑوں پہ کوئی خارجی آگئے ہیں تو وہ آپ سے بیس نہیں کرے گا وہ بندوق اٹھا کے اس کا مقابلہ کرے گا تو اس وقت جو طالبان ہیں پختون طالبان کی شکل میں ریزیسٹنس دے رہے ہیں اسلام کا نام تو انہوں نے رکھا ہی ہوا ہے ان کے کلچر مسلمان ہیں مسلمان ہیں پر القاعدہ سے وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اچھا طالبان القاعدہ سے پیچھے ہٹے ہیں کافی گروپ ان سے پیچھے ہیں کیونکہ بہت سے گروپس ملہ عمر کے جو انٹی گروپس ہیں وہ سمجھتے ہیں بسم اللہ وہ نے ہمیں مروا دیا اچھا تو اب کرائشس آپ دیکھیں ایک طرف پختونوں وہ سمجھتے ہیں محرومی ہے محرومی ہے اور نیشنل وار آف لیبریشن ہے کیونکہ ایک ایلین ایک خارجی فوج قابض ہے تو انہوں نے تو لڑنا لڑنا اور بارک اوبامہ کی مجبوری ہے کہ اس نے وہاں سے جانا ہے انہوں نے تو ڈیٹ دی گیا جولائی دوزار فیس نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہ یہاں سے شکرس کا کے جائے تو اگر وہ یہ کوئی سمجھے ایک دوزار یارہ میں وہ واپس جا سکیں گے تو وہ بڑی سخت غلط فہم ہی میں نہیں جا سکتے وہ میں تو کہتا ہوں جناب دس سال وہاں سے جانا ہی سکیں گے دس سال کمس کمی جنگ جاری جائے گی اچھا جب تک اس کی کوئی بیسک سلوشن نہ ہوئی تو کیا ہے بیسک سلوشن بیسک سلوشن جو میرے جہن میں آئی وہ یہ ہے کہ آئی سیف کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا اور جو حکومت آئی سیف کی بیکنگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ بختون اور طالبان ان سے بات نہیں کریں گے اچھا تو پھر کس سے بات کریں گے where is the peace then peace اسی طرح آئے گا کہ ایک نئی کوشش کی جائے اور وہ میں چاہتا ہوں ہمارا وزارت خاص جا کریں پاکستان کی پاکستان کیونکہ ہم ایک یونیک پوزیشن میں ہیں اور ہم بات کریں سب سے میرا خیال ہے ہم اب بھی شاید پختون لیڈرشپ سے جو اہ اخوانستان میں ان سے بات کر سکتے ہیں پاکستان کی کریڈی بیلٹی ہے ان پختون گروپ اب بھی مجورٹی میں میرا خیال مجورٹی دیڈروں کی بات ہے چون لیڈرز کی بات میرا خیال ہے ہم ہم حقانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں مولا عمر کے ساتھ شاید انڈریکٹی کسی کے ذریعے بات کر سکیں اس کے بعد یونیٹی نیشنز کو ایک کانفرنس پلانی چاہیے اچھا اگر یہ دو لوگ آن بورڈ آگئے دو یا تین ان میں سے راضی ہو گئے بات کرنے پہ اور پھر ایک ہمیں مقام ڈھوننا پڑے گا پاکستان not the suitable place یا یہ مکہ شریف میں ہو یا ابودابی میں ہو یا کولولمپر میں ہو اچھا ایسی سٹیٹ جس کا کوئی ڈریکٹی تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ اور دونوں دھڑوں کے ساتھ لیکن سعودی عربیہ کا تو رہا ہے نا اب ان وہ فرینڈلی ان کے ساتھ گرمنٹ کے ساتھ بھی فرینڈلی ہیں بگر میں کہتا ہوں کہ ان تیروں میں سے کوئی چوز کھا نیوٹل پلیس نیوٹل پلیس اور وہاں proximity talks کیے جائے یہ نہیں کہ برائے راس talks ہو جیسے ہم نے سوویٹ ٹونینیم کے ساتھ کیے تھے جنیو آئی کورن اسی طرح طالبان قائدین کو کہا جائے کہ آپ کا loss of face نہیں ہوگا اب برائے راس بات نہیں کریں گے آپ اپنے موقف کو لے کے آئیں اور through a third party United Nations اس کے through آپ اپنی اپنے موقف کو آگے پچائیں اچھا اب issue یہ ہے اس میں نان پختون گروپس بھی شامل کیے جائے جو تاجیہ اس میں اس میں صرف جو اس وقت دھڑے ہیں حامد کرزائی وہ اپنی گورنمنٹ کو رپیزنٹ کرے آئی سیف کا نمائندہ وہ نیٹو اور آئی سیف کو رپیزنٹ کرے اور یہ طالبان ایک طرف ہوں اور United Nation سینٹر میں اور پاکستان بھی ہو اس میں فیلحال ضرورت نہیں ہے پاکستان یہ کرے گا اس لیے یہ پوچھا وہ ایک سٹیج آئی جب ہماری ضرورت محسوس ہوگی سب کو تو ادھر پروکسیمیٹی ٹاکس کرائی جائے اور پروکسیمیٹی ٹاکس میں اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اس کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ پیسی نوانستان نمبر ون پاور شیئرنگ نمبر ٹو کہ سٹیٹ کے دھانچے میں کیا پاور آپ شیئر کرنے کو تیار ہے وزیر دینے سے تو سٹیٹ کے دھانچے میں کوئی نہیں سٹیٹ اپریٹرز میں کچھ نہیں ہر جزہ پہ جہا سٹیٹ کے ریاست ادارے ہیں ریاستی ادارے ہیں چاہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہو پارلیمنٹ ہو آرم فورسز ہوں انٹرنل سیکورٹی فورسز اس میں پاور شیئرنگ کا اصول تہک کرانا پڑے گا اور اس میں ظاہر ہے پختون ففٹی پرسنٹ میں ان کو ففٹی پرسنٹ ملنا چاہیے سمپل از ایک نیکس پیسٹن اس میں جو آنا چاہیے کہ ڈس آرمیمنٹ اچھا فرسٹ از دی سٹیٹ سٹرکچر فرسٹ دوسرا سٹیٹ سٹرکچر کی تبدیلی تیسرا ڈس آرمیمنٹ این بدرول آف آل آمد پرسنل ان ایچ ڈسٹک ڈسٹک بائی ڈسٹک یہ کلسٹر بنا لیں ڈسٹک یعنی دیسے دو یا تین ڈسٹک کلسٹر بن گیا پاکتیا پاکتی گزنی جلال جلال جہاں جہاں ایک ایک دو دو کلسٹر بنا وہاں سب معیدہ کریں طالبان کمیٹمنٹ کریں کہ ہمارا کوئی آمد آدمی نہیں جائے اور آئیس ایف ادھر کمیٹمنٹ کرے کہ آئیس ایف کوئی فوجی نہیں جائے گا اگر کوئی جائے گا تو افغان نیشنل آرمی کہ وہ جا سکتی ہے اور کوئی نہیں جا سکتا اور اس جو جو انٹرم پیریڈ ہے اس میں ایک مسلم ورلڈ کی پیس کیپنگ فورس سلوری ہوگی اچھا اب یہی سوال آتا ہے انٹرم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے اور مسلم ورلڈ کی کون کون سے کنٹریز آپ کوالیفائی سمجھ دیں کہ اس میں ہو سکتے ہیں انٹرم پیریڈ جی ڈپینڈنگ گراؤنڈ سیٹویشن اچھا چھے ماہ ہو ایک سال ہو اب مسلم کنٹریز جو سب دھڑوں کو ایکسیپٹیبل ہو یعنی کہ ہم کہے ہم ہی جائیں گے نو جو آپ کون سیپٹیبل لے کے آئے نا پیس پلان کا جو میں سن رہا ہوں جی تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں پوری فرس دے سکتا ہوں جب ان کو ان کے ایکسیپٹیبل پھر وہاں نے کہا جائے کہ یہ فورس پیس کیپنگ ہے پیس انفورسمنٹ کے لیے نہیں ہے آئی سیف جو ہے وہ دنڈے کے ساتھ پیس قیم کرنے کے لیے پیس کیپنگ جو فورس ہوگی وہ صرف پیس امن رکھنے کے لیے وہ جب وہاں آ جائے وہاں ایک وہ ریفرینڈم کرائے الیکشن کرائے اور جو گورنر الیکٹ ہوتے ہیں اس گورنر کو پاور ہینڈ آور کر دے اور وہ گورنر اس کا ایڈمیسٹریٹر بنے پھر اس کا جو ایڈمیسٹریٹر سٹکچر قائم ہو پھر ایک انسٹرکشن پلان ہو یہ نہیں کہ ایک امریکہ نے آئی سیب بھیج دیا پھر کئی سال بیٹھے رہے کہی جارج بوش کہتے میں نیشن بیلڈنگ کے تو ہی کروں گا بھر تم کیا کرنے آئے ہو پھر صحیح ہے تباہ کرنے آئے وغانستان کو تو اب جینور ان کی ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی تو اس طرح ایک کلسٹر جب ہوگا تو آپ دیکھیں گے سارے وغانستان میں ایک آواز اٹھے گی اور وہ ہر جگہ پہ لوگ کہیں گے جیسے جب طالبان آئے تھے آپ کو یاد ہے وہ امن لے کے آئے تھے اس کو تو پاپلر سپورٹ مل گئی تھی پاپلر سپورٹ مل گئی کیونکہ وہ تاریخ کا جبر تھا یہ بھی ویسے کہ طالبان کو پاپلر سپورٹ ملی کیونکہ وہ امن لہ رہے تھے وارلورٹس کے خلاف انہوں نے امن دیا جیسا بھی امن تھا they gave order but not law اور پھر وہاں ریکنسٹرکشن ہو آپ دیکھیں گے گویندی صاحب چھے مہینے کے اندر افوانستان کے ہر صوبے سے لوگ چیخو پکار کریں گے اچھا ادھر بھی آپ اسلامی فورس بھیجیں ادھر بھی الیکشن کرائیں ادھر بھی ڈس آمومنٹ کرائیں یہ مختصرا میری ایک ایک تجویر ہے اس میں امریکی تیار ہیں اس کے سامنے آپ کا کیا انیلیسس کیا ہے یہ اگر پلان آتا ہے تو پھر اس کا پاکستان میں رول کہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان ہم دے رہا ہے نا پاکستان کا ایک فرد پاکستان کا ایک بیٹا یہ پلان دے رہا ہے اچھا پاکستان کا بیٹا دے رہا ہے میں اب آتا ہوں آپ پاکستان کی وفاقی حکومت کے ایک اہم وزیر ہیں اور افوانستان کی پالیسی کے حوالے سے آپ کا بڑا عمل دخل رہا ہے نائنٹی فائیو میں اور نائنٹی نائنٹیز میں تو آپ اپنی گورنمنٹ کو یہ پلان دے رہے ہیں نہیں دیکھیں جی پلان کوئی ایسی خوفیہ چیز تو نہیں ہوتی ہاں یہ تو اوپن پولٹکس ہے اوپن پولٹکس ہے ایک تجویز ہے کراہ ہے میں حکومت کو بھی دوں گا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا میں بجائے ہر وقت ڈگرییں ڈگرییں پہ لگے رہتے ہیں ان ایشیوز پہ ایک ڈیبیٹ ہو پیشن ڈیبیٹ ہو یہ بیسک ایشو ہے پاکستان بیسک ایشو یہ اوانستان کا ایشو ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا جب بھی جب بھی اوانستان میں امن ہوگا تو پاکستان بڑا بینیفیکچری پاکستان ہوگا ہماری بھی یہ جو دہشت گردوں سے جان چھوٹے گی تو یہ ایک واحد ایک طریقہ مجھے نظر آتا ہے کہ امریکہ کو سیف ایگزٹ ملے گی اور اوانستان میں قیام امن ممکن ہو جائے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سیف ایگزٹ چاہتا ہے امریکہ سوری بالکل چاہتا ہے چاہتا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے راستہ نہیں ہے اس کے پاس یہ پلان ہے اگر اس پلان پر عمل کیا جائے پھر راستہ بن سکتا ہے اچھا اس میں رشیہ کیا کیا رول ہوگا میرا خیال ہے جی جب اس پہ اگر مین پلیئرز آن بورڈ آ جائیں اس وقت جو ڈیریکٹ انوالڈ ہیں آئی سیف یونیت سٹیٹس حامد قرزائی اس کے بعد جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا ان کو ساؤنڈ کرنا پڑے گا امریکہ کو ڈپلومیسی کرنے پڑے گی رشیہ کے ساتھ امریکہ کو ڈپلومیسی کرنے پڑے گی چائنہ کے ساتھ امریکہ کو کرنی پڑے گی انڈیا کے ساتھ انڈیا بھی انٹریفیرنس اس کی بھی کپیسٹی بڑھ گئی ہمانستان میں بڑی ہے نائن الیون کے بعد نائن الیون کے بعد انہوں نے بڑی پریزن سن کی ایران کو آن بورڈ کرنا پڑے گا وہ ہم کر سکتے ہیں اچھا اس طرح جو جو سینٹلیشیا کی ملک ہیں ازبیکستان ہے تاجکستان ہے کرکزستان ہے کرکستان تھوڑا دور ہے مگر ان کو سب کو آن بورڈ کریں سب کی ساننگ کیونکہ اس کا ایر بیس مناس جنس ہے وہ ون آف دا بیسک آنس ہے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ ان سب ریجنل پلئیرز کو سعودی عرب یو ای سب کو ایک ساننگ آؤٹ کر کے پہلے یہ جونسی کانفرنس ہو اس میں تھوڑا چی جب پیشرفت ہو پھر دوبارہ ساننگ کریں ساننگ لیں ان کی سپورٹ دوبارہ لیا اور پھر الٹیمیٹلی جب سب نوائدے ہو جائیں پھر ایک اقوامی کانفرنس میں جو ورلڈ پارس ہیں وہ گیرینٹرز بنیں اس پیش کے ہم بھی ہمیں بھی گیرینٹر بننا پڑے گا پاکستان کو ہمیں بھی گیرینٹر بننا پڑے گا نہیں کیونکہ ہمارا بورڈر ساتھ لگتا ہے ادھر بھی پختون ادھر بھی پختون وزیرستان شمالی جنوبی دوسرے فاتہ کے تو اس لیے پاکستان کو بھی گیرینٹریک بننا پڑے گا پھر وہ ایک انٹرنیشنل پیس ٹی ٹی ہو سکتی ہے پہلی بات ہے کہ یہ پروکشیمیٹی ٹاکس ہوں میجر پلیئرز کے انٹرنلی سیکنڈ سٹیج میں ایک انٹرنیشنل پیس ٹی ٹی ہونے چاہیے جس کے گیرینٹرز سارے ریجنل پلیئرز ہوں اور جو پی فائیو کی جو ملک ہیں جو پرمنٹ میمبرز ہیں سکیورٹی کانسل کے وہ سب سیکنڈیز ہونے چاہیے پھر انٹرنیشنل کانفرنس اور انٹرنیشنل ٹی ٹی ہونے چاہیے پھر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتی ہے اچھا اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو افغان ایگریمنٹ ہوئے ٹریڈ ایگریمنٹ اس کا کیا پسے منظر ہے اس کا جی اچھا ہوئے جی میں تو بہت اچھا ہوئے لیکن ہمارا میڈیا تو بڑا کرٹیک ہے نہیں دیکھیں ایک تو پاکستان میں چند اناثر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے دستان فتح کیوں نہیں کیا یہ ان کی خواہشات ہیں یا کشمیر آج تک آپ ازاد کیوں نہیں کرا سکے اور کئی تو یہ کہتے ہیں امریکہ پہ آپ کیوں نہیں اب تک توڑا امریکہ کی یہ پاکستان کا اس میں نیشنل انٹرسٹ ہے بہت اچھے اثرات ہوں گے کیونکہ ہم انڈین ٹرکس کی جاز نہیں دی رہے ہیں افغانی ٹرک ہوں گے اگر ہمیں کوئی خرچہ ہے تو وہاں ہم سکینرز لگا کے چیک کر سکتے ہیں پھر جو ہمیں ایکسس ملی رہا ہے سینٹرل ایشیا میں سینٹرل ایشیا میں ایکسس ملی رہا ہے بہت بڑی ایکسس ہے آپ جو ہر تک جا رہے ہیں اگر آپ کو سینٹرل ایشیا کی ایکسس ملتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بریکت ہوئے ہیں کیونکہ افغان ایکانومی کی تو کپیسٹری بڑی چھوٹی سی ہے ہماری ایکانومی ماشاءاللہ ان سے بہت بڑی کئی گرہ بڑی ہے لیکن یہاں جو ایک بات ہے دنیا بھر کے انیلسٹ کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا ایک امرجنگ ایکانومی ہے اور ریپڈلی گروئنگ ایکانومی ہے کہ انڈیا اصل میں ایک گیٹوے چاہتا ہے اپنی ٹویٹ کا سینٹرل ایشیا کے لیے میڈل ایسٹ کے لیے یورپ کے لیے کہ یہ اس راستے کا آغاز ہے آپ انڈیا کو گیٹوے دینے کے حامی ہیں جی وہ ایک ایسا وقت آئے گا جب حالات ٹھیک ہوں گے دونوں ملکوں کے تو کیوں نہ دیں گے وہ ہمیں دیں اس پاکستان کے لیے نپال کے لیے بھرما کے لیے بگر یہ چیزیں آج شاید ممکن نہیں ہیں آج نہیں ہیں اچھا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چند ماہ پہلے تقریباً کوئی پانچ مہنے پہلے یو این نے سینکشن اٹھائیں تھی پانچ تالبانی لیڈرزوں سے جو ملہ عمر کے ساتھ وہ کہیں انڈائریکٹ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ان کے ہو سکتا ہے ہم نے بھی سنا تھا جا مگر وہ بیٹ بیٹھنگے ہیں جی یہ سب آن آرگنائزڈ ہیں مسمانیجڈ ہیں کوئی اس میں ویجن نہیں ہے کن میں جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں کوئی ویجن تو نہیں ہے لانگ ٹرم ویجن آپ کا مطلب جو امریکی پالیسی میکر ہیں وہ ویجنری نہیں ہے نہیں ہے وہ خود کنفیوزد ہے جو میں ایک چیز آج آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں قوم کو وہ تو ایک ویجن میں دے رہا ہوں قوم کو ایک پیش کی ویجن ہے ہواستان کے بارے میں اور جو ممکن ہے اس میں سوال ہی اٹھے گا گویند صاحب کہ لوگ کہیں گے جی حکانی صاحب اور ملہ عمر اور جو دو تیر لیڈرز ہیں وہ کیوں مانیں گے ہاں یہ سوال ہے بلکل اس میں ہمیں ان کی جو دوست ہیں جہاں جہاں بھار وہ ان کو قائل کریں گے دوسرا ان سے بات یہ ہو سکتی ہے کہ جناب آپ کی ایک نسل جانسی ہے وہ تو جنگ میں تباہ ہوگی اب دوسری نسل بھی اب تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک اونربل پیس کی ایک موقع ہے پیس وید اونر ہے تیس سال سے جنگ ہو رہی ہے سیونٹی نائن سے جب سے سوویت آرمی آئی ہے اور اس پروسس کے لیے جتنی خارجی فوجیں ہیں وہ نکل جائیں گے آن سے آپ کا مقصد حال ہو گیا ان کو آپ نکال دیں گے انٹرنلی پاور شیرنگ کریں گے جب سارے اوانستان میں ریفرینڈمز ہر صوبے میں ہو جائیں گے تو آپ پاور شیرنگ کریں گے سٹیٹ سٹرکچر میں آپ کو ففٹی پرسنٹ حصہ ملے گا ٹریڈ کریں گے آپ کی ریکنسٹرکشن ہوگی ریہیبلیٹیشن ہوگی تو اپنی اگلی نسل کو ایک آپ چانس دیں آپ یہ تو بڑی جیٹوپین باتیں آپ کر رہے ہیں پیس کی آج جنگ کی رہے جیٹوپین لگیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نئی گریٹ گیم ہے افانستان میں امریکیوں کی اور وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے اور جو نیٹو آرمی ہے وہ ڈے بائی ڈے رشن بارڈرز کے قریب ہوتی جا رہی ہے کیا وہ تھیری کانسپریسی تھیری ہے یا ٹرث پہ ہے نہیں دیکھیں ان چیزوں میں تھوڑی بہت تو حقیقت ہوتی ہے مگر اس کے برقس اس کے لاؤسز ان کو دیکھنے پڑتے ہیں درست ویڈی ویڈرسٹنگ جب لاؤسز اور گینز آپ کے ڈسپپورشنیٹ ہو جائیں لاؤسز بہت ہیوی ہو جائیں اب لاؤسز ان کے بہت ہیوی ہونے شروع ہیں پھر اس کا بیک لیش آتا ہے اب امریکن سوسائیٹی میں امریکن ان کی کانگرس میں جگہ جگہ میڈیا میں بیک لیش آنے شروع ہوگی دیکھیں میک کرسٹل اور زین کرنا پڑا سچ بول گیا جو بھی سچ بولتا ہے پھر اس کو بھمبر مچتا ہے تو بھمبر مچتا ہے امریکہ میں تو وہ پھر انٹرنل ڈومیسٹک بیک لیش شروع ہو چکی ہے تو ان کے لیے ممکن ہی ہوگا کہ یہاں گریٹ گیمز وہ کھیل سکیں اور ان کا میڈیا اور ان کی پبلک اپینین ان کی کانگرس جو امریکہ کی ایڈمیسٹریشن چاہے وہ کرتی رہے اور وہ آگے سے رییکٹ نہ کریں تو ایکشن رییکشن ہوگی بڑی تیز ہوگی تو اس نے ان کے انٹرس میں بھی ہے ایک دو سالوں میں ہم یہاں سے ویڈرال کریں اچھا اب وہ سیریس ہیں چونکہ ان پر پبلک پریشن اور امریکہ میں پبلک پریشن میٹر کرتا ہے بہت ہر جگہ پہ بڑا میٹر کرتا ہے ہمارے جیسے بڑا میٹر کرتا ہے میں جناب ہر فائل جب دیکھتا ہوں میں دو سوال پوچھتا ہوں سپریم کونٹ کیا کہے گی اور میڈیا کیا کہے گا اتنے طاقتور ہیں یہ یہ عوام سے بھی زیادہ طاقتور ہیں طاقت ہے نا جی میڈیا اچھا یہ جو ابھی جنرل کیانی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی اب یہاں پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی کوئی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے پاکستان آب میں کی اس کو کونٹینیو کرنا چاہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی ایکسٹینرل پارس کی خواہش ہے اس کا کہاں سے تعلق بنتا ہے لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں کوئی چھے سات ماہ سے چل رہا ہے اس پر خاصی ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آرمی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے کور کمانڈرز کے جو کانسل ہے ان کی اس کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے جب یہ آرمی کے اندر پہلے کنسنسس ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے بات پاہر نکال دی اچھا پہلے اندر کنسنسس آرمی کا بڑا سسٹم ہے میں جانتا ہوں ہاں پھر یہ کل میں آج سن رہا تھا جب آپ کئی میروان کیا کیا باتیں کرتے ہیں پاکستان میں کہ جی پرائیم سر صاحب نے رات کو یارہ میں یہ کیوں آئے بڑی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے بڑی بڑی کہانی ہے اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جی بوٹے کلم سے نہیں تھا لکھا آج میں صبح سنڈا تھا ایک پروگرم میں آئی بھار تو بات ہو بھار کہتے ہوں اس لیے کیا ہے کہ پریزیدن صاحب کراچی میں تھے میں ہم سے پوچھتا ہوں کہ پریزیدن کی کنکرنس کے بغیر ہی ہو نہیں سکتا ٹھیک بات ہے کیونکہ آئی کے تحت پریزیدن سپری کمانڈر ہے جب تک وہ ییس نہیں کرتے کئی بار وہ اس سے پہلے وہ مل چکے ہیں کہانی صاحب کو تو یہ سب چیزیں ٹوٹل کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں اچھا تو اس میں کوئی ایک کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے نو ڈاوٹ ٹوٹل نیشنل کنسنسس اور آپ یہ سمجھ چاہے ہیں بہتر ہوا ہے جی کہہ ٹیکنیکل سپیکنگ تو بہتر نہیں ہوا ٹیکنیکل سپیکنگ ٹھیک ہے کیونکہ آرمی کے اندر کچھ روایات ہیں کہ جیسے جل کاکل نے اسٹینشن نہیں لی جہاں گیر کرامت خیر استیفہ دے گئے پہلے چلے گئے پہلے چلے گئے تو اس لحاظ سے ٹیکنیکلی تو کوئی وہ تھوڑے سی اس میں فلاؤ نظر آتا ہے مگر ہر چیز ٹیکنیکلی نہیں دیکھنی چاہیے دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس وقت اگر آرمی کا کنسنسس ہے ہمارا کنسنسس ہے انٹرنیشنل کنسنسس ہے ایک شخص کے بارے میں کہ وہ جنگ ایک بڑے امداد طریقے سے لڑ رہا ہے اور بہت سی کامیابی ہیں بہت سی وکٹریز ہمیں ملی ہیں اس جنگ میں تو پھر اس جنگ میں ایک ہمیں کوئی تسلسل رکھنا پڑے گا یہ نہ ہے کہ اس میں گیپ آ جائے ایک نیا آرمی چیف ہے وہ چار پانچ مینے اس کو لگ جائیں اور پاکستان کی پولٹکس میں بھی تسلسل رہے گا آپ کا انیلیسس جی اللہ کری رہے گی مقصد یہ نہیں تھا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں مقصد یہ تھا کہ یہ ضرورت تھی وارن ٹیرر کی کنٹینویٹی اور اس پولیسی کو بین القوامی سطح پہ اس کو اس کی ایکسپٹنس اس کے لیے سپورٹ لانا اب جل کیانی کو سب جانتے ہیں اور وہ اس سے انٹریک کر رہے ہیں کافی عرصے سے تو مقصد یہی تھا کہ کوئی ایسی ڈسرپشن نہ پیداک ہو جائے اس جنگ کے اوپر جیسے کہنا ہے we have to keep our eye on the ball ٹھیک ہے ہاکی پلیئر رکھتا ہے یہ کرکٹ پلیئر میں اللہ کے فضل سے ہم جید بھی کہیں اس لیے because we kept our eye on the ball صحیح ہے now we have to keep our eye on the ball which is war against terror یہ ہمیں جنگ we have to win this سدہ صاحب آپ کو وزارت تعلیم کا کلمان آپ کے پاس ہے اور ڈگریوں کا ایشو جن صاحب عام میں تو شاید تم ہے لیکن ہمارے میڈیا میں بہت ہے اور آپ کا نکتہ نظر ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن کے پاس نہیں جانا چاہیے کیا ہے آپ نے کیا بحث چلو کر دی ہے کہ خامخوا ایک میڈیا میں بحث چل پڑی خامخوا sensationalize کیا جا رہا ہے serious issues ہیں پاکستان کے اب میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو پیسے میں میں دیتا ہوں آپ کی منسٹری دیتی ہے آپ کے ڈومین میں ہے وہ اچھا اس کے بعد ان کے ان کے سوالات پارلمنٹ میں میں لے کے جاتا ہوں ان کی legislation جو ہے یونیورسٹریوں کے لیے جو ایکٹ آف پارلمنٹ ہوتا ہے وہ میں لے کے جاتا ہوں تو اٹانومی تو ہے میں نے اس اٹانومی کو آئے تک disturb نہیں کیا میں پرو چانسل ہوں بہت سی انیورسٹیز کا میں آئے تک نہیں جا کے میں نے ان سے پوچھا انٹرفیر نہیں کرتے نہیں کیا میں نے مگر یہ کہنا کہ جی ان کا تو ہمارا سکتا لے کی کوئی نہیں ہے تو پھر نہ پیسے لیں ہم سے پھر پارلمنٹ کے پاس خود جائیں پارلمنٹ کے اندر وہ جا سکتے ہیں he cannot defend himself cabinet میں میں ان کا نمائندہ ہوں parliament میں میں ان کا نمائندہ ہوں پیسے میں ان کو دیتا ہوں legislation میں ان کی کراتا ہوں سوال جو آپ میں دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اٹانومس ہیں چلے ٹھیک ہے اٹانومس ہے اوکی fine accept that ٹھیک ہے ان کی competent authority پرامنٹر ہے وہ گئے ہیں پرامنٹر کے پاس نہیں گئے اب وہ کس کے orders پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کون ہے وہ کوئی hidden powers ہیں نہیں نہیں میں تو اپن بات کرو نا hidden powers کی بات نہیں کر رہا چودری عابد علی صاحب جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں لیڈر لیڈر کوئی نہیں ہے وہ پارلیمنٹی جو کمیٹی ہے standing کمیٹی اس کے چیئرمن ہے جس میں مجورٹی ہماری ہے صحیح ہے we are in majority ٹھیک ہے اس کے وہ چیئرمن ہیں انہوں نے جا کے حکم دیا چیئرمن ایچ ایسی کو کہ بیگنیاں چیک کریا یہ ان کا حکم تھا اچھا ان کا وربلی وربلی ادھر جا کے پریزنٹ ادھر جا کروں خود گئے خود گئے جیسے تھانے کچری میں جاتے ہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ عابد شیئر علی کو کیا اختیار ہے can he order any ministry around devian of powers ہے آئین میں جو مکننہ ہے وہ انتظامیہ کے معاملات میں دخل نہیں دیا سکتی ہمیں پوچھئی چھو کر سکتے ہیں لكن only advisors وہ تو عابد شیئر علی صاحب نے executive authority اپنے ہاتھ میں لے دی تو آپ نے chairman hire commission میں نے انہیں یاد کر آیا میں کی جناب زبانی یاد کر آیا یا return return بھیجا ان کو کیا جواب ہے انہوں نے جوابیں نہیں دیا ابھی تک جواب نہیں ہے ابھی کوئی جواب نہیں ہے اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ degreeیں وہ check کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کون check کر سکتا ہے کون سی authority ہے supreme court of Pakistan کا حکم ہے election commission کو it is about elections degreeیں صرف check کرنی ہیں تو پھر پاکستان سارے کی degreeیں چیک کریں یقیناً وہ تو ہوتی ہیں کئی دفعہ جیلی نکل آتی ہے سرکاری ملازموں کی so issue is not about degrees issue is کہ there is a supreme court checkment supreme court نے direct order نہ standing committee کے chairman کو دیا نہ hse کے chairman کو دیا انہوں نے order یہ election commission کو دیا so prime responsibility of checking the degree election commission of Pakistan اور وہ چاہیں higher education commission کو سے پوچھیں وہ چاہیں تو خود انیورسٹیوں میں جا کے verify کریں وہ ان کی سواب دید ہے supreme court نے کہیں اس judgment میں hse کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا نہ standing committee of education کا نام کہیں نظر آئے گا تو میں نے بار بار میڈیا کو remind کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے لیکن میڈیا تو آپ کے سامنے کھڑا ہے بڑی شمشیری دیکھیں ان کی مرضی ہے وہ بڑے لوگ ہیں مگر میرا فرض ہے ان کے rules of business قانون اور آئین کے بارے میں میں انہیں یاد کر رہا ہوں it's my duty as a citizen of Pakistan اور میں کچھ sensationalism کا کہ قائل نہیں ہوں i state my facts very very clearly what where does the on whose orders is hse chairman doing all this is co officially deal کیوں نہیں کر رہے میں تو کر رہا ہوں جی وہ تو آزاد ہو گئے اٹیسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے یہ تو ریاست کے منتشر ہونے کی نشان نہیں جناب اس طرح اگر ہونا شروع ہو گیا ہر جو زائلی سیٹلائٹ اگر ادارہ وہ کہہ میں تو نہیں آتا منتشر ہو جائے جناب یہ لئے میں میڈیا کو بار بار کہتا ہوں خدا کے لئے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں آپ کبھی اتنے ملک ہے جتنا میرا ہے میں تو رولز اور لاؤز کی بات کر رہا ہوں میں کب کہا کہ میں ایک کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ویوز نہیں دیئے ٹھیک ہے آپ اس کی ڈومین کی بات کی اچھا سرداد صاحب اب ایک اور ایشو ہے جہاں کا حکمران طبقہ جو بڑے بڑے سو سو کنال کے گھروں میں رہتے ہیں کہتے ہیں پاکستان میں انقلاب آرہا ہے پاکستان میں خونی انقلاب آرہا ہے انارکی آرہی ہے یا انقلاب آرہا ہے جدہ ترتو جی توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے پنجاب تو بہت بری طرح متاثر ہو کراچی کا بھی برا حال ہے جناب میں کش کیا کہوں اب کراچی کو کچھا حالات تو نہیں بلوستان میں بھی خراب ہو رہے ہیں تو یہ لون آرڈر کا ایشو ہے اور اس پہ حکومتیں توجہ ہونے دے رہی ہیں سبائی حکومتیں and they must concentrate on لون آرڈر اور دوسرا جو ڈلیوری سسٹم ہے جو ایک ایک نظام ہے اس کی ڈلیوری سسٹم has to be made efficient ڈلیوری نہیں ہو رہی صحیح اچھا لیکن سردار صاحب کچھ جو بات اہم ہے جیسے آپ نے ہائر کمیشن کی بات کی ایڈیوکیشن کمیشن کی اسی طرح میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے scattering state تو یہ تو restructuring of state کی بات آپ کریں تو تب یہ نظام آگے چلے گا نئی سیرے سے بنے گا میں بھی اس بات کی تاہید کروں گا کہ جو present ڈھانچہ ہے ریاست کا یہ تو منحدم ہو چکا ہے نہیں اتنا نہیں مگر یہ اب ڈلیوری نہیں کر رہا میں یہ بات جو سیول سیورس کے میرے دوستوں ان کو بھی کہتا ہوں وزراء کو بھی کہتا ہوں سب کو میں کہتا ہوں کہ جناب یہ سسٹم اب ڈلیوری نہیں کر لاؤں democratic سسٹم میں بیٹھا ہوں وزیر ہوں جس ادارے میں میں گیا ہوں میری کوشش ہے کہ وہاں کوئی footprint میں چھوڑ کے ہوں کچھ کام کر کے جاؤں اتنا مشکل ہو گیا کام کرنا اتنے rules اتنے rules کو کچھ کرنے ہی نہیں جاتے complication اتنی complication تو یہ کیسے ہم چلائیں گے اپنے ملک کو اگر کوئی government جس کو mandate آپ نے دیا ہے پاکستان کے لوگوں نے دیا ہے اور وہ mandate جا کے وہاں بلکل جکڑ کے رکھ دیا جائے کیونکہ نظام اتنا کمپلیکس ہو گیا پاکستان اتنے کمپلیکس ہو گیا کہ کام کرنے مشکل ہو گیا سو ہمیں اس سارے سسٹم کے اوپر ایک نظر ڈالنے پڑی چاہیے کہ why is the system not delivering اگر حکومت کہتی ہے چینی آنی چاہیے کیوں نہیں چینی آئی 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 تک سو فور سوان میں آپ کو ہزار ایچے ایکزامپل دے سکتا ہوں where the system is being subverted by by certain individuals in various places and groups and groups and they're using the rules to to serve the system تو یہ system کے بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے سب کو کہ اس کو اب کیسے effective کیا جائے elected government ہے mandate ہے کیا اس میں زیادہ decentralization کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی decentralization کی ضرورت ہے مگر جو the way we work اس میں جو جتنے rules of business ہیں ان کو examine کرنا پڑے گا جو 1935 سے بنتے بنتے اس میں complex general financial rules ہیں budgetary rules ہیں ہر جگہ پہ رکاوٹ ہے ہر جگہ پہ رکاوٹ ہے تو اس ساری چیز کو it needs a national correction i believe it has to be restructuring ہونی چاہیے restructuring of the state structure how it works not the democratic system اس کو میں restructure کی کبھی سمیں گا ٹھیک ہے parlementary democracy ہے آئین ہے اس کو federal islamic democracy we have to keep that parlementary democracy ہے تین pillars جو ریفارم کی ضرورت ہے اچھا اب میں چونکہ آپ جیو political situation پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے اور بد قسمتی کے ساتھ جب بھی ایک military dictator آتا ہے تو وہ بہت سی قبھاتیں چھوڑ جاتا ہے قوم کے لیے اب یہ جنرل مشرف نہ قتل کرتے نواب اکبر بکتی کو وہ پاکستانی تھا جی انہوں نے گوادر لے کے دیا تھا جب وہ defense minister تھے اومان سے میں تو دیرہ بکتی ان کے دولت خانے پہ ادھر ٹھیرا بھی ہوں اور ان سے بہت بہت دفعہ گفتگو میری انسان تھے انٹیمیڈیٹ کرتے تھے سب کو لیکن صرف اکبر بکتی کا قتل ریزن ہے اس سارے اس سے پہلے بھی اب حبیب جالب بلوچ جون سیم وہ شہید کیے گئے ہیں دیکھیں نا کافی لوگ بلوچ سیم نظر آ رہے ہیں کس قسم کے فورن فوٹ پرنٹ یہ ہمارے جو نیبر رہے ہیں کہ جب بھی آگ کم ہوتی ہے تھوڑی سی گرمائش بھی کم ہوتی ہے پھر آگ لگا دو پھر چنگاری ایک اور دکھا دو ابھی یہ جو حبیب جارب بنوچ صاحب بڑے نفیس انسان تھے اور ان کو قتل کر دیا جا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستان کو کوئی بھی انسان سوچ جب انڈین فورن منسٹر آئے ابھی دو ہفتے پہلے پاکستان تو ان کے ساتھ آپ کے وزیر خارجہ نے اس اشیو پر بات کی ڈائریکٹ یا ایڈون نو یہ مذاکرات کرنے آئے تھے کہ ویسے ہی آئے تھے ایسے خانہ پوری کرنے آئے صرف دکھانے دکھانے کے لیے کیونکہ امریکہ انڈین ایروگنس دکھانے کے لیے لگتا آئے تھے نہیں ایروگنس دکھانے تو نہیں آئے کیونکہ ایروگنس تو وہ ہر وقت دکھاتے ہیں ہر وقت ہی آ رہے اپنے آپ کو آج ورل پاہر سمجھنے لگ پڑے نا جی کہ انڈیا can't do wrong جتنے مرجی لوگ ہمارے انڈیا will not انڈیا is the largest democracy وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس مور میں دیکھ رہے ہیں ترے ان کی مرجی جیسے مرجی دیکھ اکی ان دی تو نکس ان دی ورائی تو فیل لیک دی پر ہمارے بارے میں ہر دفعہ سب ورشن ہر دفعہ سب ورشن اب اس دفعہ آپ دیکھیں کیا کیا ایک ڈیویڈ ہیڈ لے سٹوری بریک کی جا بلکل کہتا ہے کہ آئی ایس سب کچھ کرواری تھی ممبائی میں تمہیں کیسے پتا تم کون ہو اور اس کو یوز کیا پھر یہاں آکے ٹرس دیفیسٹ کی باتیں کرتے رہے کرشنہ صاحب مات سوائے منبائی اور ٹرس دیفیسٹ کے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور پھر ان کے جو انٹیئر سیکرنڈ صاحب ہیں انہوں نے بیان دے دیا فرق یہ ہے کہ سمجھوتہ ایکسپریس پہ حملہ ہوا ہوا نہیں ہمارے مرسوم لوگ بے گناہ لوگ پاکستانی مسلمان مارے گئے قتل ہوئے پتہ نہیں یار فگر یاد نہیں اور پھر جو انویسٹیگیشن آفسر تھا اس کو بھی مار دیا گیا کس نے مارا ہم نے کوئی ایشو بنائے ہم نے یہ کبھی کہا ہے کہ آپ نے سمجھوتا ایکسپریس میں ہمارے لوگ کا قتل عام کیا یا کروایا یا جس نے بھی کیا بڑا بیانک واقع ہے اور ہم آپ سے ہندہ بات نہیں کریں ہم نے بتائیں اصل وجہ جناب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹرن آئے تھی آئی کے گجرال صاحب آئی کے گجرال صاحب پاکستان میں بڑے پاپلر انسان ہوا کرتے تھے اور پاکستانی ہماری قوم کی ایک مزاج اموشنل ہیں پھر انہیں گجرال ڈاکٹرن میں گجرال ڈاکٹرن میں ایک انہوں نے بات اچھی کی کہ پاکستان ایک بفر سٹیٹ ہونا چاہیے اگلی بات سنیے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ہماری تو ایکانومی میں اتنی ریلیلینس اور کپیسٹی موجود ہے کہ ہم انڈیا کے آرنڈ فورسز کو بل کر سکیں پاکستان کو ان ری ایکشن آمومنٹ خریدنی پڑے گی اور وہ اتنا بڑا بوجھ بن جائے گا نیشنل سکورٹی کا پاکستان کے اوپر کہ اسٹیٹ آف پاکستان پر چل رہی اس کی سوچ اس پاکستان پاکستان جو ساٹھ سال سے ان کی یہ دیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا پاکستان ختم ہو جائے گا اس لئے ہمیں کہ کوئی چیز سیٹل کرنے کی اب جب یہ تنکنگ ہو جب مائنسیٹ یہ ہو تو یہاں کوئی پرابلم سالو کرنے نہیں آتے وہ خانہ پوری کرنے آتے ہیں کیونکہ امریکہ اور ویس کو دکھانا ہے کہ جناب ہم رسپونسیبل سٹیٹ ہیں ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا یو ایس نیوکلر پیکٹ ہم نے سائن کیا ہے اب وہ صرف اس کھانے پوری کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرابلم حل کرنے کو تیار نہیں چھوٹے سیار چین آئی ٹیک ہو ہے سیمپل سولوشن کہ آپ لوگ نے زبردستی ہماری ٹیریٹی چھینی اب حپس جالی ہے ہنڈ اف سوری دنیا کی سب سے بلندی پر لڑی جانے بری جانگ ہے اس کے بعد سر کریک ہے پھر لائن آپ کہتے ہیں اس طرح ہونے چاہئیے تاکہ ہمارا سمندر ہندوستان کے پاس چلا جائے ہم کہتے ہیں کہ سیدھی بنائیں آپ سمندر آپ کے پاس ہمارا سمندر ہمارے پاس کشمیر پر تو وہ بولنے نہیں دیرے پاکستان کو میں تو اس کر رہا ہوں کشمیر میں نئی اپرائزنگ ہوئی ہے اور اس میں مقامی تحریک نئی سرے سے مرچ کر رہی ہے اور پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی کلنگ کر رہی ہے جو انڈین آرمی اور پولیس جو ملیشیا ہے وہ کشمیر کو تو ہینڈل نہیں کر پا رہے اور پاکستان کا جو موقف ہے کافی کمزور نظر آ رہا ہے نہیں دیکھیں کمزور نہیں بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک پڑی سیریس جنگ لڑے ہماری نورت ویس میں وانست کو ڈیل کر رہے تو اگر ہر ایشو پہ آپ اپنے آپ کو میکسیمم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو پھر ایس ویس دونوں طرف سے پریشر میں آ جائیں تو اس لئے کبھی کبھی ایک کو زیادہ ایمفیس ہوتا ہے دوسرے کو تھوڑا سا کم کرنا پڑتا ہے اور اس ٹیکٹیکل اچھا نوٹ سٹیٹیجک چینج ٹیکٹیکل منور ہے نوٹ سٹیٹیجک چینج کیونکہ وی آر کمیٹیڈ تو ڈی کشمیری پیپل ٹھیک ہے پیپل آف کشمیر ہماری محترمہ شہید نے ڈلی میں کہا ٹو تھاؤزن ون میں کہ آپ کشمیر بات بھی ٹھیک ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں حل کیا گیا تو ہماری تو ٹوٹل کمیٹمنٹ ہے کشمیر کے اس گورنمنٹ کی بھی اور پاکستان سارے لوگوں کی سردار صاحب آپ کی پنجاب میں کوالیشن ہے اور آج وفاقی وزیر قانون بابر روانج ان سے ہیں وہ پنجاب کے دوروں پر ہیں باہر اسوسیشن پر جا رہے ہیں بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کے وزیر قانون پر اور آپ کی حکومت پر کہ آپ کوئی پنجاب حکومت پاپل کرنا چاہتے ہیں میاں نواشی صاحب نے بھی انٹروی دیا دو ہفتے پہلے یہ کیا حقیقت کیا ہے نہیں دیکھیں یہ سیاست کی رونکے ہیں سیاست میں ہر پارٹ ہیلڈی کمپیٹیشن ہیلڈی کمپیٹیشن ہے اسے گھرانے چاہیے ہم اپنی پوزیشن کو میکسیمائز کرنے کو گوش کر رہے ہیں اور باور وان سا پارٹی کی پارٹی پر نشانہ بنانے کے وہ بھی اتری اپنی کوش کریں ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میاں نوازشی صاحب بجائے لندن کے عبدال ملتان باور پر کا دورہ کیا کریں زیادہ یا دادا صاحب آ جائے کریں لندن کم بیٹھا کریں باور پور راجن پور ان ازلا کو تو باور روان تو بھی لو دھران گے اور چھوٹی چھوٹی پتوں کی اور پتہ نہیں کہا کہا تو بات ہی ہے کہ پولیٹکس میں یہ کمپیٹیشن رہنا ایک بڑے ہیلڈی عمر ہے ہیلڈی بھی اور ڈیموکریٹک بھی ہے اچھا جس میں گھبرائیٹکی کچھ ہوتی باور روان صاحب نے نا جانے کتنا بڑا گناہ کر دیا کہ اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے کانفیڈنس ہے شریک چیئرمن کا اور پریزیڈنٹ صاحب کا یہ سارے کام میں پرائیم نیسٹر صاحب کیوں نہیں پرائیم نیسٹر صاحب کی وہ بات کرتے ہیں ان کے چیمن جلسوں میں بتاتے ہیں آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بیرنزی بھٹو تو شہید ہوگی الیکشن کیمپین میں جو نیا ایک نیا کانسپ لے کے آئی تھی کہ اگر میں جیتی اور ہماری پارٹی نے حکومت بنائی آپ کی حکومت اور پارٹی اس جانب پر گامزن ہے پروپرلی ہے جی گامزن ہے مگر آپ دیکھیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا محترمہ کی شہادت ہوئی ہم ایسے تھا جیسے یتیم ہو گئے میں نے الیکشن لڑا اس سے پھر ہمارے مخالفین کو فائدہ ہوا ہماری مجورٹی نہیں بن سکی صرف صد میں ہماری مجورٹی اور کہیں مجورٹی نہیں ہے نیشنل سیمبلی میں مجورٹی نہیں ہے ایک بہت بڑی کوالیشن لے کے ہمیں چلنا پڑا تاکہ مرک تو چل سکے نہیں تو پھر ریکنسیلیشن کی پالیسی ہم نے ڈاپٹ کی اور جب اب ریکنسیلیشن کی پالیسی ڈاپٹ کریں تو آپ کی جو بیس ہے وہ ایروڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کمزور ہو جاتا تو تو اس لیمٹیڈ مینڈیٹ کے ساتھ جو ہم سے ہو سکتے ہم کر رہے ہیں مطمئن ہیں جو محترمہ کا ایجنڈا تھا اس کے مطابق ہے سردار سب بہت مربانی آپ تشریف لائے پی ٹی وی میں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا بڑا ممنون ہوں شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے وفاقی وزیر تعلیم اور سابق وزیر خارجہ جناب سردار آصف احمد علی شکریہ اور خدا حافظ